موسیقی السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حلیم ٹیوان دوستو آج اس ویڈیو میں ہم ایک ہارٹ ائر گن بنانے والے ہیں جو کہ کاپی سستے میں تیار ہوگا میرے سے اگر تیار ہارٹ ائر گن کی بات کرے تو وہ دو ہزار کے آس پاس ملتا ہے اور اس کو ہم تین سو روپے کے اندر اندر بنا کے آپ لوگوں کو دکھائیں گے چونکہ کافی سستے میں تیار بھی ہوگا اور پروپیشنل کی طرح کام بھی کرے گا تو ویڈیو کافی انٹرسٹ ہونے والی ہے شوروں سے ان تک ضرور دیکھنا امید کرتا ہو آپ لوگوں کو پسند آئے گی اگر کوئی ہماری ویڈیو پیس بک پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو دسکرپشن میں میں نے فیج کا لنک دیا ہوئے تو اس پہ کلک کر کے لائک کر دے اس پہ بھی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور یا آپ یہاں پہ بھی کلک کر کے لائک کر سکتے ہیں تو چلیئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو میں جو جو چیزیں استعمال کروں گا اس کا لنک میں آپ کو دسکرپشن میں دے دوں گا باقی بھی چیزیں کا لنک پہ دسکرپشن میں دے چکا ہو لیکن اقصار لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے دسکرپشن کیا ہوتا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں جو چیزیں استعمال کرنے والے ہو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اس میں ایک خالی ڈیو کا ڈبا استعمال کرنے والا ہو اور ایک میرے پاس ڈی سی پنکا ہے جو کہ آپ کسی بھی کمپیوٹرز والے شاپ سے مل جائے گا یہ مجھے سا روپے کا ملہ ہے تو سا روپے اس کا نام اصاف کر لے اور اس کے علاوہ ہمیں ایلیمنٹ چاہیے پرکوراٹ کا ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے اس میں اندر جو سپرنگ لگتا ہے یہ سپرنگ ہمیں ایک چاہیے ہوگا جو کہ پچاس روپے کا آپ کو کسی بھی بجلی کے دکان سے مل جائے گا تو ایک آپ نے یہ لینا ہے خالی سپرنگ لینا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو مائکا کا شیوٹ چاہیے ہوگا مائکا کا شیوٹ چاہیے ہوگا تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہ آپ کو آن لائن مل جائے گا تو یہ آپ کو لگ بگ پچاس روپے کے آس پاس ایک پیس مل جاتا ہے جو کہ پانچ پیس ایک پیک میں پانچ پیس ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہمیں ڈیرڈ انچ فی وی سی پائپ کا تھوڑا سا پیس چاہیے ہوگا تو ایک یہ ہو گیا اور اس کے علاوہ اس فین کو چلانے کے لیے ہمیں ڈی سی بار آوٹ کے چارجر یا اس کا سرکٹ چاہیے ہوگا تو اس سے سرکٹ نکال کے میں اس میں استعمال کروں گا اور اس فین کو کم زیادہ کرنے کے لیے ہمیں ایک دس کے کا والیم چاہیے ہوگا اور ایک موسپیٹ چاہیے ہوگا آئی آر ایف زیٹ چھوالیس این تو ان دونوں کا بیلنگ لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا یہ دونوں آپ کو لگ بگ پچاس ساٹھ روپے کا مل جائے گا اور تین سو پچاس روپے تک ٹوٹل جو ہے آپ کا کاسٹ اس میں آ جاتا ہے ہاتھوں کا محنت چھوڑ کے اقریباً تین سو پچاس روپے تک کا ٹوٹل آپ کا کاسٹ اس کے اوپر آتا ہے سب سے پہلے ہم نے اس کے لیے یہ ایلیمنٹ بنا دینا ہے اور ایلیمنٹ بنانے کے بعد ہم اس کا یہ والیم وغیرہ اور یہ چیزیں بنا کیے میں آپ لوگو بسکپ بسکپ بتاؤں گا تو ویڈیو کا آپ نے کہیں سے بسکپ نہیں کرنا تاکہ بعد میں آپ کو سوال کرنا نہ پڑے تو سب سے پہلے جو جو جیو کا یہ ڈبا ہے اس کو ہم نے رگمان کے ذریعے جزر سے اس طرح کر کے اس کے دونوں سر کھول لینے ہیں تو یہ میں نے انڈریڈی دونوں سر کھول لیے ہیں دوستو ابھی یہ جو مائکا شیڈ ہے اس نے ہم نے دو لے لینے ہیں اور دو لینے کے بعد ہم نے اس جو ہمارا ڈیو کا ڈبا ہے اس کے برابر ہم نے ان دونوں کو کٹ دینے ہیں تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے انڈریڈی جو ہے نشاہ نگا کے کٹ دیا ہے اور یہ جو دوسرا ہے اس کو بھی میں اسی حساب سے کٹ دیتا ہوں تاکہ ہمارا جو ڈبا ہے اس میں یہ تھوڑا سا پسا ہوا اس طرح رہے ہیں ہلتا جلتا نہ رہے تو یہ بیس ہوئے گا تو اس وجہ سے اسی طرح میں یہ دوسرا بھی کٹ دیتا ہوں تو اس طرح کٹنے کے بعد ہم نے اب ان دونوں کو بیچ میں سینٹر میں کٹ کے اور اس کو اس طرح اپس میں اندر کر کے پسانا ہے تو ان دونوں کا سینٹر اور اس کو سینٹر میں کٹنے کے لیے آپ آریپ ڈیٹ کا استعمال کریں تاکہ اس میں تھوڑا سا اندر جگہ بن جائے اس کو آپ پسometer سے کٹ Niagara سے کٹ ہوں گا پھر اس میں اندر جگہ نے ہی بنے گا تو اس وجہ سے آپ اس کو آریپ ڈیٹ سے کٹیں تو دونوں کو سینٹر میں کٹنے کے پاتھ آپ نے اس کو اس طرح جھما شیپ میں کراس کر کے بنا دینا ہے اس سے پہلے ہم نے اس میں لھی جگہ بنانے لیے جرمیٹ کے لیے ہم نے اس میں کچھ اس طرح جگہ بنانے ہے یہاں سے ہم نے اس کو اندر کر کے اس طرح کٹ دینا ہے اور پھر اس طرح کٹ دینا ہے تاکہ اس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہمارا باہر جو گوتل ہے اس کے باڑی کے ساتھ نہ لگے اس کو ہم نے اس طرح کاٹ دینا ہے تاکہ اس کا ایک سیٹ کم ہو اور دوسرا زیادہ تو یہ دونوں جو ہے ہم نے اس طرح کاٹ دینے ہیں تو اس شکل میں جو ہے یہ آپ لوگوں نے بنا لینے ہیں تو یہ بہت بہترین چیز جو ہے یہ ہمارا بن گیا ہے اب ہم اس کے اوپر جب ایلیمنٹ لگائیں گے تو یہاں سے کم ہوگا اور یہاں سے زیادہ ہوگا جو ہوا اس میں اندر جائے گا تو وہ سارا ایلیمنٹ کے اوپر لگے گا تو ابھی باری آتی ہے ایلیمنٹ لگانے کی تو اب اس کے اوپر ایلیمنٹ لگا لیتے ہیں تو یہ ہمارا جو ایلیمنٹ ہے یہ دونوں ایک گیج کا ہیں لیکن یہ جو ہے چھوٹا سا رول ہوا ہے اور یہ بڑا سا رول ہوا ہے تو اگر آپ اس بڑے سا رول کو اس کے اوپر لپیٹ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ اس کے اوپر نہیں لپیٹ سکتے ہیں تو آپ اس طرح کا جو کوئی پتلا سا سریعہ لے لیں اور یہ جو بڑا رول ہے یہ آپ اس طرح باریک کر لیں اور اس کو بھی میں نے اسی طرح باریک کیا ہوا ہے ایلیرل کے ساتھ تو اس کو میں نے ایلیرل سے لگایا ہوا ہے لگایا ایک سائٹ سے اور اس کو اس طرح گھوماتا رہا گھوماتا رہا تو یہ سارا جو ہے اس طرح باریک ہو گیا ہے اور یہ بالکل اس کے ناپے میں نے بنایا ہے تو یہ میں نے اس طرح اس سریعے کے تروج میں نے اس کو پتلا کیا ہوا ہے تو ابھی ہم نے اس کے اوپر ایلیمنٹ لگانا ہے تو اس طرح سے آپ اس کے اوپر ایلیمنٹ اس طرح ڈالتے جائے لیکن ایک دوسرے کے اوپر ایلیمنٹ نہیں آنا چاہیے اگر ایک دوسرے کے اوپر ایلیمنٹ آ گیا تو یہ جو ہے پھر شارٹ ہو جائے گا تو یہ اوپر ایلیمنٹ بہت اچھی طریقے سے تیار ہو چکا ہے یہ ایک وائل ہے اور یہ دوسرا وائل ہے یہ بلکل لال ہو گیا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہیں تو دوستو اس کو تیار ہونے کے بعد ہم نے اس کو یہاں پہ ایک دستہ سائز طرح لگا دینا ہے اور اس میں تار اشارے یہاں سے باہر کر دینا ہے اور یہ پانکے کا فٹنگ سارا کچھ جو ہے کلیر کرنا ہے تو ابھی ہم اس کے اندر ایلیمنٹ پٹ کرنا سٹارٹ کر لیتے ہیں تو اس سے پہلے جو ہے میں یہاں پہ سلپ میں دو تارے ڈال لیتا ہوں ایلیمنٹ کے لیے اور یہ دو تارے جو ہے میں پین کو چلانے کے لیے ڈال لیتا ہوں چار تارے میں نے سلپ میں ڈال دی کیونکہ یہ جو سلپ ہوتا ہے یہ جلتا نہیں اس وجہ سے جو ہے میں اس میں سلپ ڈال لیتا ہوں تاکہ اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو اس میں یہاں پہ میں نے اندر ایک سراخ کر لیا ہے یہاں سے میں یہ سارے تارے نکال لیتا ہوں اس طرح اور یہ جو دو بڑی تارے ہیں اس کو میں ایلیمنٹ کے ساتھ لگاؤں گا اور یہ جو دو پتلی ہیں اس کو میں فین کے ساتھ لگاؤں گا تو یہاں پہ میں نے دونوں ساروں کو سلپے ڈال لی اور آپ جہے میں اس کو اس بڑی تارے کے ساتھ کنیٹ کر لیتا ہوں تو یہ ہو گیا اس کا اور اب یہ دو جہے پین کے ساتھ لگا دینے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک غلطی ہو گیا ہے کہ ان میں سے ایک پیر ٹوٹ گیا ہے تو یہاں پہ میں اس دوسرے سے تھوڑا سا پیس کاٹ کے اس میں اس طرح لگا لیتا ہوں تو اب پینلی اس کو اندر فیٹ کرنا ہے بہت کریکے سے ہم اس کو اس میں فیٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی طریقے سے جو ہے یہ اس میں آخری سکونے تک پہنچ گیا ہے اور یہاں سے جو ہے بیک سائٹ سے بھی بہت فکیورت نظر آ رہا ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو سپرنگ ہے وہ بلکل باڑی سے جو ہے نہیں ٹکرا رہا اور باڑی سے کافی دور بھی ہے تو اب جو ہے فائنلی ہم نے اس میں فین فیٹ کرنا ہے تو ابھی یہ پنکا جو ہے میں اس میں کچھ اس طرح سے فیٹ کرنیتا ہوں تو یہ بھی اس میں بڑی آرام سے جو ہے پٹ ہو گیا ہے یہاں سے جو ہے میں نے اس کو یہ سر تھوڑا تھوڑا سا اندر کی طرف موڑ لینا ہے تاکہ ادھر سے اس میں ہوا باہر کی طرف نہ نب لے تو کچھ اس طرح سے جو ہے یہ والا سائٹ بند ہو گیا ہے اور دوسرا سائٹ جو ہے کچھ اس طرح دیکھتا ہے تو یہاں پہ جو ہے میں اب اس کے ساتھ یہ ہینڈل لگانے والا ہوں اس طرح تو اس ہینڈل میں جو ہے پہلے میں نے یہ بار اوٹ کا یہ ایڈاپٹر فیٹ کرنا ہے یہ کم اور تیز کرنے کے لیے یہ والیم لگانا ہے تو دوستو پین کو کم اور زیادہ کرنے کے لیے جو آپ نے ڈیمر بنانا ہے اس کو آپ نے کچھ اس طرح بنانا ہے یہ اس کا سیمپن ڈائیگرام ہے یہ میرے پاس IRFZ44N کا ایک موسپیٹ ہے اور یہ جو ہے میرے پاس 10K کا ایک والیم ہے تو اس کو آپ نے سب سے پہلے اس طرح لگا دینا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ سکرین شارٹ لے کے اس طرح آپ اس کا ڈائیگرام بنا سکتے ہیں تو اس طرح لگانے کے بعد جب پھر آپ کے جو 12 اوٹ چارجر سے دو تارے آ رہی ہیں تو اس میں آپ نے پاسٹیو جو ہے والیم کے لیفٹ والی سائٹ پہ لگا دینا ہے اور نیگٹیو جو ہے آپ نے رائٹ والی سائٹ پہ لگا دینا ہے تو یہ انپوٹ کی جو دو تارے ہیں یہ میں نے لگا دی یہ یہاں سے جو چارجر سے آؤٹ پوٹ نکل رہا ہے یہاں پہ میں نے پاسٹیو لگا لیا اور یہاں پہ نیگٹیو لگا لیا تو اب ہم نے آگے جو پین کو دو تارے لگانی ہے فیز لے کے اپنے فین کے ساتھ لگا دینا ہے اور نیوٹر ہم نے اس والے سائٹ سے نیوٹر ڈارک لگا دینا ہے تو یہاں پہ اس ڈیمر کا ڈائیگرام آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے یہاں پہ یہ دو جو ہے یہ چارجر سے انفوٹ آ رہے ہیں اور یہ دو جو ہے ہمارے فین کی طرف آوٹ پوٹ جا رہے ہیں تو ابھی یہ جو دو تارے ہمارے ایلیمنٹ کے ہیں اور یہ دو جو چارجر کے تارے ہیں یہ دونوں ہم نے آپس میں یہاں پہ جوڑ لینے ہیں اور اسے دو تارے ہم نے باہر کر کے نکال لینے ہیں اس ڈیمر کے لیے یہاں پہ میں ایک سراخ کر لیتا ہوں تو اس میں اندر والیم لگانے کے بعد یہ ہے میں اس میں یہاں پہ یہ سرکٹ اس طرح لگا لیتا ہوں اور اس کی بیچ میں یہاں پہ یہ مائکہ کا شیر تھوڑا سا پیس ڈال لیتا ہوں تاکہ اس کا جو کمپوننٹس ہیں یہ اس کی والیم کی ہیٹسنگ اور ان چیزوں کے ساتھ جو ہی نلگی اب یہاں پہ جو بیچے سائٹ پہ سراخ ہیں اس میں میں نے یہ چارجر والے دو تارے بھی باہر کر دینے ہیں وہاں سے ہم اس کو چھدائیں گے اس میں میں نے بٹن بھی لگانا تھا لیکن بٹن میں نے اس میں اس لیے نہیں لگا ہے کہ اس میں جگہ جو ہے سپیس بہت کم ہو گیا ہے اس وجہ سے میں نے اس میں بٹن نہیں لگا ہے تو اب اس کو اس کے ساتھ چھپکانے کے لیے میں تھوڑا سا ایڈوی بھی استعمال کروں گا اور یہاں پہ یہ جو دو انچ کا پائپ ہے اسے ٹوڑا سا رنگ کاٹ کے اس کے اوپر لگاؤں گا تاکہ یہ اس کے ساتھ اچھی طرح سے چھپک جائے تو یہاں پہ یہ دو انچ پائپ سے میں نے ٹوڑا سا رنگ کاٹ دیا ہے اس کو اچھی طرح سے چھپکانے کے لیے تاکہ یہ جو ہے اس کے ساتھ اچھی طرح چھپک جائے quantû تو دوستو الووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اس کو پراپر پیسٹ کریں گے تو دوستو پائینلی تیار ہو چکا ہے ہمارا ہارٹ ایئر گن اور یہ رہا اس کا بٹن اور اب جہے میں اس کے آگے جالی لگانی ہے تو اگر آپ لگانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو آپ کے مرضی ہے تو میں اس کے آگے یہ جالی بنا لیتا ہوں جدی جدی سے تو یہ جالی بھی اس کے آگے بہت اچھی طریقے سے جہے لگ گئی ہے اور اب جہے سب سے پہلے ہم نے اس کا تیمبریچر چک کرنا ہے تو جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ یہ میں نے ایک تیمبریچر میٹر بنایا تھا تو اس کے ذریعے جہے میں اس کا تیمبریچر چک کروں گا اس ویڈیو کا لنگ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں بھی جائے گا یہاں سے اب نارمت 15 ڈگری سنٹیگریٹ آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور یہاں سے میں شو لگا لیتا ہوں اور یہاں سے یہ آن ہو چکا ہے اور اندر سے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا تو چلیے اس کا تیمبریچر چک کر لیتے ہیں تو یہ ایک سو سے اوپر چلا گیا اور ایک سو دس سے جہے بھی اوپر چلا گیا تو یہ کافی گرم ہوا دیتا ہے اور اس پر آپ کوئی سا بھی جو ہے فانسٹک یا فی وی سی یا کوئی بھی چیز جو ہے آپ اس کے اوپر پگنا سکتے ہیں تو کیسے لگا یہ ویڈیو کیمنٹ کر کے ضرور بتانا اور آخر میں میں آپ لوگوں کے ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں اگر اس کا پیچھلا جو پین ہے وہ جاکر آپ سے جل گیا تو اس کے بعد نے اس کو نہیں جلالا کیونکہ اس م角ways جو سارا ہٹ اپ ہے وہ ان در سے بند ہو جائے گا تو یہ سارا رنگ اس کا جل جائے گا اب اس کا رنگ اس وجہ نہیں جلتا کیونکہ اس کا جو ہٹ اپ ہے وہ سارا باہر نکتا ہے اس وجہ سے جو ہے اس کا کلپ نہیں جلتا اور دوسری بات یہ ہے اگر آپ کو زیادہ ہٹ اپ چاہیے اللہ حافظ